عوض باللہ منشیت وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین اسلام علیکم ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کی ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور جیسا کہ میں آپ سے ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں میں نے ایک نیا چینل بنایا ہے اپنے نام سے خورم سلیم جعفری کے نام سے اور آپ چاہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا کیونکہ میں اس کے اندر قرآن ترجمہ اور تفسیر پڑھا رہا ہوں تفسیر جو ہے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی بکس سے میں یعنی کہ پڑھا رہا ہوں اور احادیث پڑھا رہا ہوں تو آپ چاہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اس چینل پر بھی سٹارٹ میں نے اپنی ہی ویڈیو سے لیا تھا میری دو ڈھائیسو ویڈیو آپ کو پلیلسٹ میں ملیں گی لیکن چونکہ مجھے ایک بیماری ہے جو کہ جس کی وجہ سے میں کافی عرصہ ویڈیوز نہیں بنا سکا تو پھر میں نے ڈرس اپ کی ویڈیو پوز کرنا شروع کر دی تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا اگر سبسکرائب کرنا چاہیں تو کر دیجئے گا آئیے دیکھتے ہیں ڈرس اپ کا نیا بیان البتہ یہ فرق تو آپ حضرات اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے کہ ضعیف اور موضوع میں کیا فرق ہے موضوع وہ ہے کہ جس کے بارے میں قطعیت کے ساتھ یہ معلوم ہو چکا ہو کہ وہ گھڑی ہوئی ہے وہ باقاعدہ بنائی گئی ہے لیکن ضعیف حدیث وہ ہے کہ جس کی سند میں کہیں ظروف ہے باقی اس کے بارے میں یہ شک نہیں ہے کہ وہ کسی نے جان بوجھ کر گھڑی ہے بنائی ہے تو ضعیف حدیث اور بہت سی ضعیف حدیثیں ایسی ہیں جن میں حکمت کے بڑے بڑے قیمتی موطی موجود ہیں اس لیے یہ بات جان لیجئے کہ بڑی منتقی سی بات ہے کہ کسی بات کا صحیح ہونا ایک مختلف بات ہے اس کا صحیح ثابت ہو جانا ایک بالکل دوسری بات ہے بہت سے حقائق ایسے ہیں جنہیں ثابت نہیں کیا جا سکتا آج کل تو ہمارے ہاں یہ معروف ہے کہ کوئی مقدمہ بھی صد فیصد سچائی کے ساتھ ثابت نہیں کیا جا سکتا جیتا نہیں جا سکتا کچھ نہ کچھ جھوٹ اس میں شامل کرنا پڑتا ہے لازم انتب کہیں جا کر وہ سچی بات بھی ثابت ہو پائے یہ جو محدثین نے رحمہم اللہ جو میارات اپنے بنا لیے تھے ظاہر بات ہے کہ انہوں نے تھے جو حدیث کسی بھی ان کے میارات جو ہیں معین ان سے وہ ساکت ہوئی انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا لیکن ہو سکتا ہے کہ بہت سی صحیح احادیث بھی در حقیقت صرف پائے ثبوت کو نہ پہنچنے کی وجہ سے سندھ میں کسی زوف کی وجہ سے ضعیف قرار نے دی گئی ہو اس وجہ سے ضعیف احادیث سے بہت زیادہ الرجی جو بعض حدرات کو ہوتی ہوں صحیح نہیں ہے یہ بات صحیح ہے کہ ضعیف حدیث سے بہرحال کوئی حکم شریح ثابت نہیں ہوگا کسی شئے کا عقیدے کا لازمی جذب ہونا اس سے ثابت نہیں ہوگا لیکن یہ کہ اگر کوئی علمی بات ہے کوئی قدر و قیمت کی بات ہے کوئی حکمت کی بات ہے تو ایسی ایک حدیث ہے کہ ویسے تو حضرت علی حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت معاذ ابن جبل عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس انس ابن مالک ابو حریرہ اور ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عجمعین ان سب سے تقریباً مروی ہے لیکن یہ کہ کہیں نہ کہیں نیچے سند میں آ کر روف ہو جاتا ہے تو چاہے صحابہ اکرام میں سے اتنے بڑے بڑے نام موجود ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ سند جو ہے وہ تو پھر صحابی سے تابعی تابعی سے تابعی ہوتے ہوتے محدث جو بھی ہے جو چھان پھٹک کر رہا ہے اس تک وہ پوری کڑیاں صحیح صحیح پہنچی ہوں گی تب وہ اس کو اپنے میار کے مطابق قبول کریں گے اس حدیث کے الفاظ یہ آئے ہیں من حفظ علا عمتی اربعین حدیثاً من امر دینہا بعصہ اللہ تعالی یوم القیامت فی زمرت الفقہائے والعلماء وفی روایت فی زمرت الشہداء وفی روایت قیل له ادخل من ایبا بالجنہ کنزر عمال یہ کتاب ہے حدیث کا مجموعہ ہے اس میں یہ حدیث درچہ اس کا عام طور پر ترجمہ یہ کر دیا گیا ہے کہ جس کسی شخص نے میری عمت کے میں سے کسی شخص نے چالیس حدیثیں دینی معاملات کے بارے میں یاد کر لیں تو اللہ تعالی اس سے قیامت کے دن اٹھائے گا علماء اور فقہاء کے زمرے میں اور دوسری روایت میں شہداء کے طبقے میں اور ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے چاہو داخل ہو جاؤ لیکن مجھے اس ترجمہ پر تھوڑا سا اشکال ہے کہ حفظہ کے بعد علا آیا ہے من حفظہ علا امتی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے یاد کی محفوظ رکھی امت تک انہیں پہنچایا اور ظاہر بات ہے کہ یہ پہنچانا جیسے کہ حفظ قرآن کے بارے میں جو ایک بہت ہی امدہ حدیث ملتی ہے کہ اس کا مطلب صرف الفاظ یاد کر لینا نہیں ہوتا تھا صحابہ کے زمانے میں بلکہ اس کے الفاظ بھی یاد ہو جائیں اس کا مفہوم بھی معلوم ہو جائے اس پر عمل بھی کر لیا تھا یعنی یہ کہ اپنے پورے وجود میں قرآن مجید کو محفوظ کر لیا جائے حفظے میں بھی اپنے فہم اور ذہن میں بھی اور اپنے عمل میں بھی اپنے صیرت و کردار میں بھی جذب کر لیا جائے تب وہ حفظ کہنا تھا یہ نہیں کہ جس نے صرف بطن جو ہے وہ یاد کر لیا ہے پیلٹ لائک وہ توتے کی طرح اس کو سنا سکتا ہے تو بس وہ حفظ قرار پائے گا اسی طریقے سے قاری جو ہے اس دور میں وہ عام یہ قرآن جیسے ہمارے ہاں ایک فن بن گیا اس کو نہیں کہتے تھے عالم قرآن کو قاری کہتے تھے قرآن کا پڑھنے والا جو قرآن کا عالم ہوتا تھا یہاں بھی میں سمجتا ہوں کہ من حفظ علا امتی اس کے اندر صرف یاد کر لینا نہیں ہے بلکہ یاد کر کے اس کا افادہ عام اسے لوگوں تک پہنچانا اور ظاہر بات ہے کہ اس میں خود بخود وہ بات شامل ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کو بات پہنچا رہے ہوں گے تو آپ کا عمل اس پر ہونا چاہیے ورنہ وہ پہنچانا جو ہے اَتَا مُرُونَ النَّاسَ عِلْبِرْرِ وَتَنْسَوْنَا اَنفُسَكُمْ وَأَنْدُن تَطْلُونَ الْكِتَابَ وَفَلَا تَعْتِلُونَ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہوں جبکہ تم خود کتاب پڑھنے والے ہو تو یہ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تو یہ تو اس کے بزداخ ہو جائے گا تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ بڑی منطقی بن جاتی ہے چالیس حدیثیں من امور دین ہا یعنی امت کے جو دینی معاملات ہیں دینی امور ہیں ان سے متعلق چالیس حدیثیں حدود صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اگر یاد بھی کر لی گئی ہو اور ان کو صحیح طور سے مستاظر کیا گیا ہو پھر ان کو پھیلایا جا رہا ہو اور ان کو صرف یہ کہ علمی طور پر پھیلایا جا رہا ہو بلکہ عملاً بھی اپنے کردار میں اس کا نمونہ پیش کیا جا رہا ہو تو پھر یہ کہ اگر یہ جو اس کے اندر ریوارڈ بیان کیا گیا ہے اس کا جو عجل و سواب ہے وہ پھر اس کے ساتھ متناسب بن جاتا ہے پھر اس کے اندر وہ بہت زیادہ بڑا جو ہے وہ گیپ باقی نہیں رہتا